اپنی مست والی گاڑی کو ہم لوگ پارک کریں گے یہاں پر کیسی جگہ ہے؟ ارے یا ہندر بیچ تو بہت زیادہ اوپی ہے لیکن یہ ہم لوگ کی گاڑی تو ہے ہی نہیں؟ گاڑی نہیں ہے تو کیا واسنچن گاڑی سے کافی زیادہ اوپی چیزیں یہ؟ مجھے پتہ ہے اپنے یہ والا آٹو بہت زیادہ منس سے لیا ہے لیکن یہ گاڑی نہیں ہے یار؟ جوپ اگر یہ گاڑی نہیں ہے تو گاڑی سے کافی زیادہ اوپی ہیں موٹر بائک کا کام بھی کرتا ہے گاڑی کا کام بھی کرتا ہے اور ساتھ میں بورٹ کا کام بھی کرتا ہے تو پھر یا ہندر ہے اس کا مطلب کہ یہ بائک ہے؟ نہیں بائک نہیں ہے اس کو تم لوگ ٹینک بول سکتے ہو؟ کیا گھنٹا ٹینک ہے یہ تو مشکل سے موٹر بائک کی کٹیگری میں پورا آتا یار؟ لگتا ہے کہ چوب تجھے میری اس والی گاڑی کی پاورز کا ابھی تک پتہ نہیں ہے لیکن یا ہندر ہے اگر یہ گاڑی ہے تو پھر اپنے ہلمٹ کیوں پہنکے رکھا ہے؟ کیونکہ اس والی گاڑی کی چھت نہیں ہے نا اس لیے میں نے ہلمٹ پہنکے رکھا ہے ابھی دیکھو میں تم لوگ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں اگر میں اپنی اس مست والی گاڑی کو پانی کے اندر لے کے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یا ہندر ہے یہ گاڑی نہیں ہے یہ موٹر بائک ہے یار؟ پاگل واگل ہوگی اور تم یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ ارے یا ہندر ہے ہم لوگ کی گاڑی تو پانی میں چل رہی ہے یہی تو میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اور سامنے کی طرف تم لوگ کو ریمپ دکھائی دے رہا کیا؟ ارے ہندر ہے ہندر ہے ریمپ تو بہت زیادہ اوپی ہے جلدے سے ہم لوگ وہاں پہ چلتے ہیں ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم لوگ کے پاس گاڑی یا پھر موٹر بائک ہوتی ہے تو پھر کیا ہم لوگ اینڈ تک پہنچ پاتے کیا؟ ارے ہندر ہے ہندر ہے گاڑی تو اینڈ تک جا سکتی ہے اچھا لیکن پانی میں تو نہیں چل سکتی نا وہ اچھا ٹھیک ہے آمید بیا ہم لوگوں نے مان لیا کہ آپ کے یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن یہ گاڑی تو ہے نہیں یہ تو موٹر بائک ہے موٹر بائک نہیں ہے سنچین گاڑی ہے اور کافی زیادہ خطنا گاڑی ہے تم لوگ کو ابھی تک اس والی گاڑی کے سارے کے سارے فیچرز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ایک آف روڈنگ بھی کر ہے تم لوگ بول سکتے ہو کہ یہ ایسیووی ہے لیکن یہ ہندر ہے پہلے آپ نے بہت ہے کہ یہ گاڑی ہے پھر آپ نے بولا موٹر بائک پھر آپ نے بولا بوٹ ابھی آپ بول دے ہو کہ یہ ایسیووی ہے ہانا سنچین یہ آل ان ون ہے ایک سیکنڈ رکو میں تم لوگ کو اپنی گاڑی کی پاورز دکھائی دیتا ہوں ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے کوئی گاڑے جا سکتی ہے کیا نہیں یہاں ہامیدہ گاڑی تو نہیں جا سکتی موٹر بائک جا سکتی ہے کیا آج tenerہ موٹر بائک تو جا سکتی ہے اور یہ بتاؤ کہ ایسیووی جا سکتی ہے کیا آرے ہانا ہامیدہ ایسیووی بھی جا سکتی ہے تو پھر یہ دیکھو ہم لوگ کی گاڑی بھی چلی گئی اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ واقعہ حامدہ یہ والی موٹر بائک بہت زیادہ اوپی ہے ابے موٹر بائک نہیں ہے اس کو ایسیو بھی بولتے ہیں پتہ نہیں تم لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آرہے دیکھیں نا حامدہ یہ ہے کتنے کی اس کو میں نے پرچیس کی ہے پورے کے پورے پچاس ہزار دیکھیں پچاس ہزار تو ایسے بولی ہو جیسے پچاس کروڑ کی پرچیس کی ہو اپنے ہار تو چو پچاس ہزار کم ہوتے ہیں کیا ارے حامدہ پچاس ہزار تو میں دن میں اڑا دیتا ہوں پچاس ہزار سنچن دن میں اڑا دا ہے ٹھیک ہے ایک مندر تم لوگ رک جاؤ ابھی تم لوگ کے میری یہ والی گاڑی بری لگ رہی ہے نا سامنے مجھے ایک ریم دکھائی دے رہا ہے اور اگر میں نے اس والے ریم کو کلیر کر لیا تو پھر تم لوگ کو پتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا لیکن نا حامدہ اگر میں نے کلیر کر لیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا سنچن کیونکہ تو کلیر کر ہی نہیں پائے گا لیکن یہ دیکھ ہم لوگ کی گاڑی کس طرح اوپر جا رہی ہے ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ اگر اس کی جگہ ہم لوگ کے پاس کوئی اور گاڑی ہوتی تو پھر وہ کبھی اوپر جا سکتی تھی کیا ارے نہیں ہم نہ ماننا پڑے گا ہم لوگ کی یہ والی موٹر بائک ہم لوگ کے کام آ چکی ہے موٹر بائک نہیں بولتے ہیں اس کو گاڑی بولتے ہیں پتہ نہیں تم لوگ کو کب سمجھ میں آئے گا مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے مجھے اس کو واپس سے اوپر لے کے جانا ہے ابھی اوپر کیوں نہیں جا رہی ہو کیونکہ ہندہ یہ والی گاڑی بہت زیادہ نوبڑی ہے اتنی زیادہ ہونچائی پہ تم لوگ کو لے کے گئی ہے اور تم لوگ بول گیا کہ نوبڑی ہے ایک منٹ تم لوگ رکھو ابھی دیکھنا کہ کس طرح گولی کی سپیڈ میں جاتی ہے اوپر لیکن ہندہ گولی کی سپیڈ میں تو نہیں جاری ہاں ٹھیک ہے گولی کی سپیڈ میں نہیں جاری لیکن اوپر تو جاری ہے نا تم لوگ بس یہ دیکھو ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں مگر ایک منٹ یار گائز لگتا ہے کہ گاڑی کے کوئی زیادہ تعریفیں کر دی ہیں میں نے مگر اب کی بار یہ ہم لوگ اوپر پہنچیں گے کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو اوپر پہنچنا ہوگا نہیں ہے یا ارے یا چاپ یہ گاڑی نہیں بھلکی یہ تو موٹر بائک ہے موٹر بائک نہیں ہے گاڑی ہے ابے چلو نا اوپر کیا کر رہی ہو عزت کا فلودہ ہو رہا ہے اور پہنچ گئے ہم لوگ فائنلی آگا ہے ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے موٹر بائک بتاؤ چاچا جی کرنا کیا ہے چا باس لڑکے تم تو ہر دفعہ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہو اور مزید کی بات یہ کہ جہاں پہ میں جاتا ہوں تم ریمپ بھی وہیں پہ آگنائز کرتے ہو ابھی مجھے بتاؤ کہ کرنا کیا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے زیادہ مشکل نہیں ہے کیا بول رہے ہو زیادہ مشکل نہیں ہے ہاں ہاں یہ والا ریمپ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن نا حامدیہ جب بھی یہ والا چاچا جی بولتے ہیں کہ ریمپ مشکل نہیں ہے اس دن وہ ریمپ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہی بات تو سنچن مجھے پریشان کر رہی ہے چاچا جی اگر آپ نے بول دیا نا کہ یہ آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ پرائز کون سا ملے گا ڈائمنڈ کے ٹینک دیکھیں کبھی ٹینک تو دیکھیں لیکن ڈائمنڈ کے نہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر تم نے ڈائمنڈ کی بورٹ دیکھی ہے کیا نہیں بورٹ تو دیکھیں لیکن ڈائمنڈ کی نہیں دیکھی ہے کبھی تم نے کٹھے دس کروڑ دیکھیں کیا نہیں کروڑ تو دیکھیں لیکن دس کروڑ نہیں دیکھیں ارے یا حامدہ اپنے دیکھ کروڑ بھی نہیں دیکھیں ابھے سنچن پاغل ہو گیا کیا دوسروں کے سامنے تھوڑی سی عزت رکھا کر اپنی اچھا ٹھیک ہے آمید بیام میں نے تو ایک سو کروڑ بھی دیکھیں ہاں لڑکے ایک سو کروڑ کہاں پر دیکھ لیا تم نے وہ بلیا نے رہا نا وہ کافی زیادہ امیر ہے اس لیے بول رہا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ بائک سے کلیر کرنا ہے ہم نے اس کو تو اور کیا جہاں سے کلیر کرنا ہے سامنے کی طرف کیا دکھائی دے رہے سامنے کی طرف تو ریمپ ہے ابھے ریمپ کے نیچے یہاں پہ یہاں پہ تو موڈر بائکز کھڑی ہیں لیکن ہاں حامدہ میں اکیلے پارٹسپیٹ کروں گا اور یا حامدہ میں بھی اکیلے پارٹسپیٹ کروں گا میں بھی امیر ہونے چاہتا ہوں سنچن اور چاپ نے پارٹی بدل لی ہے بول رہے ہیں کہ اکیلے اکیلے پارٹسپیٹ کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سب سے پہلے تو میں جانے والا ہوں اور اس سے پہلے کہ سنچن اور چاپ میری گاڑی سے نیچے اترے ہیں مجھے کوئی نہ کوئی موڈر بائک چیوز کرنی ہوگی لیکن چاچا جی مجھے ایک بات بتاؤ یہ تو سارے کے سارے چوپرز ہیں ہارلے ڈیویڈسن کھڑے گردی ہیں تم نے یہاں پر تو تم کیا چاہتے ہو کہ ٹریل بائک کو لے کر آؤں کیا ہاں نا چاچا جی ٹریل بائک کو لے کر آؤں گے تو کلیر ہوگا نا نہیں نہیں ٹریل بائک تو نہیں ملے گی یہی والے ہارلے ڈیویڈسن ملیں گے تمہیں ہارلے ڈیویڈسن ایک منٹ یار گائز یہ ایک ہیوی بائک کھڑی بھی ہے فٹا فٹ سے اس کو اٹھاتا ہوں یہی تو چاہیے تھی مجھے لیکن نا حامدہ آپ کو پتہ ہے نہ کہ آپ ہار جاؤ گے اور سنچن تجھے پتہ ہے نہ کہ میں جیت جاؤں گا ارے نہیں ہاں حامدہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پکہ ہار کے واپس آگے وہ تو ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر کے اندر دیکھ ہی لیں گے مجھے یہ زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہا ہے لیکن زیادہ آسان بھی نہیں ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز آگئی یہ راستہ تو پیدل کلیر ہوتا ہے اور یہاں پہ موٹر بیک سے ہم لوگوں نے کرنا ہے ارے یا حامدہ دیکھنا آپ یہ اب نیچے گر جاؤ گے ایک منٹ ایک منٹ ایسے کیسے نیچے گر جاؤں گا میں ہم لوگ کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے سنچن لگتے ہیں کہ تو مجھے کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے مگر راستہ بھی تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے یہاں سے یوں کر کے جاتا ہوں ہاں یار گائز دھیرے دھیرے ہم لوگ یہاں سے یوں جائیں گے موٹر بائک آؤٹ آف کنٹول ہو گئی ہے اوہ رک جا رک جا رک جا پلیز پلیز رک جا نہیں یار گائز فیل ہو گئے ہم لوگ دیکھا حامدہ آپ کو چوٹ کیسی لگی چوٹ تو مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی یہ لیکن موٹر بائک اچھی ہے موٹر بائک میں واپس سے ٹرائے کروں گا ارے لڑکے کیا وہ سویمنگ کر لی کیا ہاں سویمنگ تو کر لی ہے لیکن یہ جو بیچ والا راستہ یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور مشکل ہے تو تمہیں کیا لگاتا کہ یہ آسان ہوگا تم نے تو بولا تھا کہ آسان ہے ارے نہیں نہیں یہ تو بس میں مزاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ اچھا مزاق بھی کرتے ہو ٹھیک ہے میں بھی مزاق کرتا ہوں لیکن ابھی ایک دفعہ ریم کلیر ہو جائے نا اس کے بعد کھل کے مزاق کریں گے لیکن یا حامدہ آپ کو ہار کے کیسے لگ رہا ابھی آپ دیکھنا کہ میں ایک سیکن میں آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن سنچے تو موٹر بائک کونسی چوز کرے گا دیکھ اس کا ہینڈل کتنا زیادہ ہونچ ہے تیرے تو ہاتھ کافی چھوٹے ہیں ارے یا حامدہ آپ میری انسلٹ مت کرو نہیں نہیں کر رہا ہوں میں بس تجھے بتا رہا ہوں دیکھ ان والی موٹر بائک کا ہینڈل کافی زیادہ اوپر ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے دکھا ٹھیک ہے یا حامدہ یہ دیکھو میں اس والی موٹر بائک کے اوپر بیٹھ سکتا ہوں بیٹھ تو گیا ہے سنچن لیکن تیرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر یا حامدہ میں اس کو چوز کروں گا نہیں پھر کونسی چوز کرے گا پھر یا حامدہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اس گرین والی موٹر بائک کو چوز کروں یہ بہت زیادہ اوپی ہے ہاں ہاتھ تو تیرے خیر یہاں پہ بھی نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے سنچن کو موٹر بائک چلانے کی ٹیکنیک آتی ہے مگر دیکھتے ہیں کہ یہ آگے پہنچ پاتا ہے یہاں پھر نہیں یہ کیا کر رہا ہے ارے یاں ہم نے مجھے باتوں میں کنفیوز کر دیا تھا بہت زیادہ برے ہو کلیئر سنچن تیرے سے ہونے رہے اور مجھے بول رہا ہے کہ میں نے تجھے باتوں میں کنفیوز کیا موٹر بائک کو باہر نکال اچھا ٹھیک ہے امید بھیا یہ تیرے میری موٹر بائک ہے اسی لئے بہت رہا ہوں کہ موٹر بائک کو باہر نکال ہم لوگ کے پاس زیادہ چانسز نہیں ہیں اور نہیں زیادہ موٹر بائک سے ہم لوگ کے پاس لگتا ہے کہ ابھی مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تم دونوں کے بس کی بات نہیں ہے کافی زیادہ خطنہ گرمپ ہے میں اس کو کلیر کروں گا اچھا چاپ تو کلیر کرے گا بیٹھے گا کس طرح اس کے اوپر ہمیدہ یہ تو سوچ لو کہ بیٹھے گا کس طرح اس کے اوپر بیٹھ گیا یار چاپ بھی بیٹھ گیا اس کے اوپر لیکن چاپ سنبھل کے ریمپ کافی زیادہ خطنہ گیا اور موٹر بائک تو نے یہ کیوں چوز کی ہے کیونکہ ہمیدہ یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ ہیوی یہ مجھے نیچے نہیں گرنے دیکھی ہاں چاپ اگر تو دھیرے دھیرے جائے گا تو نیچے نہیں گرے گا سنچن بچارہ تو یہی پہ نیچے گر کے ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے چاپ کی موٹر بائک ہے تو کافی زیادہ اوپی مگر یہ جو سامنے والا راستہ ہے یہ بہت زیادہ خطنہ ہے چاپ یہ تو کیسے کرے گا اب ادھائے کروں گا میرے پاس ٹیکنیک اور پلان دونوں چیزیں ہیں ٹیکنیک بھی ہے اور پلان بھی ہے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے پیچھے صرف اور سیف پرائز رہ جاتا ہے وہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر لے کر آوں گا اوپی ہے چاپ موٹر بائک تیری کافی زیادہ اوپی ہے جا رہا ہے چاپ آگے کی طرف جا رہا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ چاپ جیت جائے گا یہ کیا کیا تنے حامدہ بات تو ملے گا ہے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہوں میں نے کوئی بھی چیٹنگ نہیں کیا چاپ موٹر بائک کو بھی ساتھ میں باہر لے کر آ تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اتنی اوپی موٹر بائک تجھے ملی تھی چاپ اور تُو نے کیا کیا حامدہ کوشش کی ہے اور کیا کیا ہاں کوشش تو کی ہے لیکن اچھی کوشش نہیں کی نا چاپ کوئی بات نہیں حامدہ آپ کی بارے یہ پنک والی موٹر بائک لے کے جاؤں گا لیکن نا چاپ یہ والی موٹر بائک تو میں لے کے جاؤں گا مگر شاید تم لوگ بھول رہے ہو کہ بار ہی میری ہے اور تم لوگ خود ہی ریسائٹ کر رہے ہو کہ موٹر بائک کون کون سی لے کے جائے گا میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ وائٹ والی لے کے جاؤں کلر کافی زیادہ اوپی ہے مگر یہ بڑے ہینڈل والی موٹر بائک بھی اچھی ہوتی ہیں آرگائے سوچ رہا ہوں کہ اس کو لے کے جاؤں بلکہ یہ پنک والی بھی اوپی رہ گی لیکن یا حامدہ یہ والی کلر میرا فیورٹ ہے اس کو میں لے کے جاؤں گا اچھا چل ٹھیک ہے سنچین پھر میں یہ بلو والی لے کے جاتا ہوں لیکن یا حامدہ بلو میرا فیورٹ ہے تو پھر میں کیا کروں چاپ گھر چلا جاؤں کیا ارے نہیں یا حامدہ آپ وہ وائٹ والی موٹر بائک چیوز کرو نہیں نہیں موٹر بائک تو میں یہی چیوز کروں گا وہ اس لیے کیونکہ میری گاڑی کے کلر بھی بلو ہے اور اس فالی موٹر بائک کا کلر بھی بلو ہے اور ویسے بھی مجھے بلو کلر کافی زیادہ اچھا لگتے آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کا فیورٹ کلر کونس ہے مجھے تو بلو کلر کی موٹر بائک بھی اچھی لگتی ہیں اور ساتھ میں ریڈ کلر کی موٹر بائک بھی اچھی لگتی ہیں لیکن یا حامدہ مجھے پنک کلر کی موٹر بائک اچھی لگتی ہیں اور یا حامیدہ مجھے ڈائمنڈ کی موٹر بائک اچھی لگتی ہیں ڈائمنڈ اور گولڈ کی تو چاپ سب کو یہ اچھی لگتی ہیں میں کلر کی بات کر رہا تھا اچھا اگر کلر کی بات ہے تو پھر مجھے بلک کلر کی موٹر بائک اچھی لگتی ہے ہاں چاپ تیرا کلر بھی بلک ہے تو موٹر بائک بھی تجھے بلک کی پسند آئے گی اور یا گائز آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتا دینا کہ آپ کو کونسے کلر کی موٹر بائک اچھی لگتی ہے مجھے تو پرسنلی ریڈ کلر کی موٹر بائک اچھی لگتی ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلو والی موٹر بائک کلر پاتی ہے یا پھر نہیں آئی ہوپ کہ یا گائز یہ کر لے گی ابھی تک تو بہت زیادہ سمودلی جا رہی ہے اوپر کی طرف اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ والی موٹر بائک کر سکتی ہے دھیرے دھیرے جائیں گے بلکل بھی جلدی نہیں یا ہم لوگ کو تھوڑی سی بھی سپیڈ نہیں پکڑوں گا کیونکہ یار گائز جیسے میں سپیڈ پکڑتا ہوں میری موٹر بائک نیچے جاتی ہے لیکن اب کی باری نہیں جائے گی اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اینڈ سے یار گائز یہ جو ٹریک ہے نا یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے یہاں پھر پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر ارے یہاں ہندہ موٹر بائک تو گئی نیچے نکال نا موٹر بائک کو تو باہر نکالوں گا ارے لڑکے میں تو بولتا ہوں کہ چپ چا واپس چلے جو تمہارے بس کی بات نہیں ہے چاچا جی ابھی آ گئے ہیں تو واپس تو جائیں گے نہیں کلیر کیے بغیر یہ تو آپ کو پتہ ہے ہاں پتہ تو ہے تو پھر کلیر کرونا اس کو کلیر کیوں نہیں کر رہے کریں گے کریں گے ابھی سنچن کی باری یہ نہ دیکھتے ہیں سنچن کیا کرتا ہے لیکن یا حامیدہ میں کلیر تو کر لوں گا اس پر چاچا جی کو بولو کہ مجھے تنگ نہیں کریں ارے بیٹا میں نے کب تنگ کیا مجھے پتہ ہے کہ تم کلیر کر سکتے ہو تو پھر یا چاچا جی آپ اپنا سرپرائز ریڈی رکھو میں تو یہ وائٹ والی موٹر بائک چیوز کروں گا لیکن تو نے بولا تھا کہ تجھے پنگ زیادہ پسند ہے لیکن اس کا ہینڈل تو پہاہ زیادہ اوپر ہے وہ تو میں نہیں چلا پاؤں گا میں تو اس والی موٹر بائک کو چیوز کروں گا ہاں ٹھیک ہے پنگ والی موٹر بائک لگتا ہے کہ چاپ کو یوز کرنی پڑے گی یہ کیا کر رہا ہے سنچین ارے یا حامدہ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا لگتا ہے کہ آج قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی واقعی میں سنچین قسمت تیرا ساتھ نہ ہی دے رہی ہے اور نہ ہی دے گی واپس سے اوپر آجا موٹر بائک کو بھی باہر نکال مجھے یہ پنگ والی موٹر بائک بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی عمدہ، کیا ہم آپ کو موٹر بائک لگ کر رہا ہے چاپ، موٹر بائکش جوس جو ہم نے چوز کھیام ہم لوگ کو چیز ہوگی موٹر بائکش ہیں ان کے علاوہ ہم لوگ کوئی بھی م render چوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یاہم در میں تو اپنی موٹر بائک کو نیچے کھڑا کر دیا ہاں میرا والی موٹر بائک بھی نیچے ہے چاپ کی موٹر بائک بھی نیچے سنچین کی موٹر بائک مہивается لیکن دیکھتے ہیں کہ چاپ ابھی اس پینک والی موٹر بائک کے ساتھ کیا کرتا ہے دیکھو حامدہ کتری چیٹنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ یہ موٹر بائک آگے نہیں جا رہی آہ ویسے چچا جی یہ کیا ہو رہا ہے موٹر بائک کیوں نہیں آگے جا رہی ابھی ڈوگی موٹر بائک چلائے گا پھر تو ایسا ہی ہوگا نا حامدہ ڈوگی بھوڑ رہا ہے مجھے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں بعد میں کلے کروں گا پہلے اس کو فوڑوں گا ابھی نہیں نہیں رکھ جا رکھ جا چاپ پاگل ہو گیا کیا پرائس چاہیے ہم لوگ کو تو پھر یہ حامدہ یہ تو چیٹنگ ہے نا چیٹنگ نہیں ہے تھوڑا سا سپیڈ میں جا دیکھ ہو گیا نا ابھی تجھے فوکس کر کے جانا ہوگا آگے کی طرف مجھے لگتا ہے کہ چاپ تو کر سکتا ہے حامدہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یار ہاں چاپ تو کر سکتا ہے لیکن تجھے فوکس چاہیے ہوگا لیکن حامدہ فوکس نہیں ہے نا میرے پاس یار فوکس نہیں ہے تو پھر ایک کام کرنا کہ پانی میں چلا جا ایسے کیسے پانی میں چلا تو کلیر کرنے کے لیے آئے ہوں کلیر کہ یہ بغیر نہیں جاؤں گا یار ٹھیک ہے چاپ لیکن اٹلیسٹ موٹر بائک کو تو سیدھا کر تیری موٹر بائک کی ٹیڑی ہے ٹیڑی ہے تو کیا وہ حامدہ اوپر لے کے جا کے سیدھا کروں گا اس کو یار اوپی کھیل رہا ہے یار چاپ لٹرلی میں کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیتے گا چاپ اب کی باری جیت سکتا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ آمدہ اب کی باری میں پکا جیتوں گا اوپر لے کے جانا موٹر بائک کو یہ کیا کر رہا ہے رک گئی تھی آمدہ ایک دم سے بیچ میں آکے رک گئی تھی میں کیا کروں یار اچھا وہ میرے خیال سے اس کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں تھی لیکن تجھے کس نے بولا تھا کہ بیچ میں جا کے بریکیں مار بریک نہ مارتا تو پھر سیدھا نیچے گر جاتا اس لیے سوچا تھا کہ بریک مار کے اوپر جنگوں کلیر کروں گا لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا یار چل کوئی بات نہیں چاپ ابھی میں تجھے کلیر کر دکھاتا ہوں اور چاچا جی وہ ایک کام کرو نا کہ موٹر بائکس نیچے پڑی ہوئے ہیں نیچے سے اوپر لے کر آؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھیوں جاؤ موٹر بائکس نیچے سے اوپر لے کر آؤ لیکن اپنی موٹر بائک کو تو میں خود لے کر آنے والا ہوں اور موٹر بائک کو لینے کے لیے میں یہاں سے جمپ لگاؤں گا پیرا شوٹ کھولوں گا اس کے بعد میری والی موٹر بائکس پارک ہوئی گئی ہیں پارک تو نہیں بولیں گے ہم لوگ بولیں گے کہ گری ہوئی ہیں بالکل سینٹر میں یہ گرین اور وائٹ سنچن کی ہے یہ پرپل اور بلو میری ہے موٹر بائک تو لے کر آؤ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی پرپل والی لے کر آتا ہوں سب سے پہلے میں نے چوز کی تھی اپنی یہ پرپل والی موٹر بائک یہ سوچ کے کہ یار گائز یہ کافی زیادہ اوپی ہوگی اور یہ اوپی ہے یار گائز اچھی ہے موٹر بائک لیکن ایک منٹ یہ کیا کر رہی ہے اپے اتنی نوبڑی کیسے ہو سکتی ہے میں اس کو آگے ریس دے رہا ہوں یہ والی موٹر بائک پیچھے جاری ہے پتہ نہیں کیا ہی ہو رہا ہے ٹربو ہے کیا اس کے اندر ٹربو ہوگا ہاں ٹربو ہے نا موٹر بائک کے اندر تو پھر ہم لوگ کو اور کیا چاہیے فائنلی ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں رک جاؤ فائنلی موٹر بائک بھی رک گئی اور ابھی اس انچنا اچاپ آنکھیں کھلی رکھنا حامید آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن ریمپ کیسے کلیر ہوگا یہ میں ابھی تم لوگ کو بتاتا ہوں نا ایک کام کرو کہ چاچا جی کی ہیلپ کرو نیچے سے ساری کی ساری موٹر بائک کو اوپر لے کر آو میں تب تک اس کو آگے لے کر جاتا ہوں یہ کہاں پہ ٹکراری ہے کیا چیزیں بیچ میں ہیں دکھائیں نہیں دے رہے لیکن کوئی چیز تو تھی مگر ابھی میں نے جانا ہے پورا کا پورا فوکس کر کے نیچے نہیں گریں گے ہم لوگ دھیرے دھیرے جائیں گے آگے کے طرف جلدی نہیں ہم لوگ کو جلدی کریں گے تو پھر نیچے گر کے فضول میں ہار جائیں گے میرے پاس ایک ہی چانس ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر دوبارہ سے سنچن اور چاپ کی باری آگئی تو پھر میں بچوں گا نہیں کیونکہ ایک منٹ یہ کیا ہوگی ہے ایک ہی تو چانس تھا میرے پاس کیسے گلتی کر سکتا ہوں ایسی گلتی کیسے کر سکتا ہوں میں آجا آجا بیٹا اوپر آجا موٹر بائک بھی لے کر آؤ اوپر ہاں ٹھیک ہے جا 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 جی آ رہا ہوں ابھی اوپر یہ آؤں گا اور کہاں جاؤں گا لیکن یا گائز مجھے لگا تھا کہ آپ کی باری میں کلیر کر لوں گا لیکن کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کہ سنچن اور چاپ کیا کرتے ہیں ارے یا حامدہ آپ کیا لگا تھا کہ سنچن کے ہوتے ہوئے آپ کلیر کر لوگے ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے مجھے لگا تھا کہ میں کلیر کرلوں گا لیکن ایک منٹ ایک منٹ سنچن تھوڑا سا پیچھے ہو جا لیکن یا حامدہ یہ کس طرح کا کلی چاہیے والا روڈ تو بہت زیادہ گند ہے روڈ نہیں ہے سنچن یہ ٹرائے کافی زیادہ گند ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب تو کیا کرتا ہے آگے دکھائی دے رہا ہے کیا نہیں یا حامدہ آگے تو کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر سنچن اب اگر دکھائی نہیں دے رہا تو پھر تو کلیر کس طرح کرے گا ایک دفعہ بس میری باری آنے دویار گا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ میں کس طرح کلیر کرتا ہوں لیکن یا حامدہ آپ کی باری تو میں آنے دوں گا نہیں ہاں سنچن کیا بول رہا تھا ارے یا حامدہ میں نے بول رہا تھا کہ میں آپ کی باری نہیں آنے دوں گا ابھی فٹا فٹ سے موٹر بائک کو بھی اوپر لے کر آ خود بھی اوپر آ لیکن حامدہ میں آپ کو ایک بات پتا ہوں مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہے کہ یہ تو ریم ایمپوسیبل ہے ارے نہیں نہیں بیٹا ایمپوسیبل نہیں ہے مشکل ہے تم سے کلیر نہیں ہو رہا تو ایمپوسیبل کیوں بول رہو آنے یا سنچن تم سے جو چیز کلیر نہیں ہوتی ہے تم بولتے ہو کہ وہ ایمپوسیبل ہے ابھی دیکھنا کہ میں کس طرح تمہیں ایمپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھاتا ہوں چاہیے چاپ مجھے لگتا ہے کہ تو کرے گا کافی زیادہ موٹیویشن بھری ہے چاپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ اب کی باری کلیر کرے گا اینگل بھی چاپ نے اوپر کا رکھا ہوا ہے آنے یا حامدہ اوپر سے سب کو صحیح سے دکھائی دیتا یا لیکن چاپ دیکھ میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں ابھی اگر تنے کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن آگر تنے کلیر نہیں کیا تو پھر اس کے بعد آئے گی میری باری اور جب میری باری آ جائے گی تو پھر تم لوگ کو میں جیتنے نہیں دوں گا یہ میں تم لوگ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اس لیے سارا کا سارا فوکس تم لوگوں نے ریمپ کے اوپر کرنا ہے آمدہ فوکس سارا کا سارا میں ریمپ کے اوپر آپ کی باری کروں گا یار کرنا بھی چاہیے چاپ تجھے کرنا بھی چاہیے لیکن نہیں تم لوگ کے بس کی بات ہے نہیں تم لوگ چھوڑی دو اور ایک کام کر کے چاپ موٹر بائک بھی پانی کے اندر ہی چھوڑ کے اوپر آجا کیونکہ ابھی میری باری ہے اپنی باری کے بعد میں تیری باری آنے دوں گا نہیں اچھا ٹھیک ہے آمید ہے آپ کر کے دیکھا مجھ سے تو کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا یہ ایمپوسیبل ہے ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کافی زیادہ کوشش کر لی اس لیے تم لوگ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہو گئے اور تم لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے لیکن ریال میں ایسا ہے نہیں یہ ایمپوسیبل نہیں ہے میں تم لوگ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں موٹر بائک کو پیچھے کریں گے تھوڑی سی ویلی اٹھائیں گے اور ابھی ہم لوگ کو چاہیے فوکس ہاں یار گائز پورا کا پورا فوکس ہم لوگ یہاں پہ لگائیں گے لاؤس اینٹوز کے اندر دو طرح کے ریمپس ہوتے ہیں ایک ریمپ ہوتا ہے ٹیکنیکل جس میں ہم لوگوں نے ٹیکنیک کو یوز کرنا ہوتا ہے دوسرا ریمپ ہوتا ہے فوکس والا یہ ہے ریمپ فوکس والا تو اس لئے ہم لوگوں نے یہاں پہ پورا کا پورا فوکس کرنا ہے ٹریک کے اوپر اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ آپ کی باری ہو جائے تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے ہانے ہاں گائز حامدہ آئے کو آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے ہوگا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہم لگ جیت جائیں گے ہاں یار گائز بلیو می جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو گے نا اس کے بعد یہ والا ریمپ کلیر ہو جائے گا بس ایک دفعہ یہ والا راستہ کلیر ہو گیا تو پھر آگے زیادہ مشکل نہیں لگ رہا مجھے ہاں یار گائز آگے زیادہ مشکل نہیں ہے بس یہی والی روڈ مجھے خطناک لگ رہی ہے بلکہ روڈ بھی ہم لوگ اس کو نہیں بولیں گے یہ ایک ریلوے ٹریک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باری میں کر لوں گا ارے ہاں یار حامدہ میں بھی آپ کی ٹیم کے اندر ہوں حامدہ میں بھی آپ کی ٹیم کے اندر ہوں یار تم لوگ تھوڑا سا لیٹ بولتے تو پھر یہ کلیر ہو جاتا لیکن یار حامدہ مجھے پتے کہ آپ کر سکتے ہو آپ نے ٹریک کو کر لیا تھا ٹھیک ہے تو پھر سنچن اوچھا اب ہم تینوں آ چکے ہیں ایک ہی ٹیم کے اندر تم لوگ ریڈی ہو نا ارے ہاں یار حامدہ میں تو ریڈی ہو آپ میری موٹر بائک بھی لے کے جا سکتے ہو تیری موٹر بائک زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ہاں اس گرین والی کو ٹرائے کرتا ہوں اور اب بھی یار گائید مجھے پتا چل گیا کہ میں نے جانا کس طرح آگے یہ سنچن کی موٹر بائک زیادہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہے مجھے لیکن ابھی فلال ہم لوگ کے پاس یہ ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کرے گی اس والی موٹر بائک کو کلیئر کرنا ہوگا راستہ کافی زیادہ پتلہ ہے نا اس لیے ہم لوگ ذرا سا بھی گلت رن نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے اوپر پہنچ گیا تھا آگے بس میں نے بریک نہیں ماری مجھے لگا تھا کہ موٹر بائک رک جائے گی لیکن رکی نہیں تھی اور ابھی تھوڑا سا ریورس جاؤں گا فل سپیڈ سے مجھے جانا ہوگا آگے کی طرف لیکن نہیں دوبارہ گر گئے لیکن سنچنو چاپ تم لوگ فکر مت کرو میں کلیئر کروں گا ہم یہاں کلیئر تو کرنا ہوگا آپ ہی کو کرنا ہوگا کروں گا کروں گا چاپ یہ والی موٹر بائک مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے لیکن کلیئر تو مجھے کرنا ہوگا اور اسی والی موٹر بائک سے کلیئر کروں گا ایک منٹ یہاں پہ تھوڑی سی بریک مارنی ہے ہم لوگ کا اینگل ٹھیک نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کا اینگل ٹھیک نہیں ہے یہ والا اینگل کیسا رہے گا یہ ٹھیک ہے نا یار گائز یہاں سے صحیح دکھائی دے رہے بلکہ اگر ہم لوگ یہاں سے دیکھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے بلکہ یہاں سے اور بھی زیادہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں ہو گیا تھا لیکن پھر گر گیا نیچے کرنا ہو گا یار گائز کچھ بھی کر کے ہم لوگ کو اس کو تو کلیئر کرنا ہوگا اب یہ اتنا بھی خطناک نہیں ہے بس ٹیکنیک چاہیے ہم لوگ کو ہو گیا سنچین ارے یا ہاں میں دیکھا مجھے پتہ تھا کہ آپ کلیئر کر لوگیں مجھے بھی پتہ تھا کہ میں کلیئر کر لوں گا اور فائنل یار گائز ہم لوگ آگے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ٹی وی پڑے ہوئے ہیں ابھی ٹی وی کے اوپر سے ہو کے ہم لوگوں نے جانا ہے ادر یہ کس طرح کا گلیچ ہے ارے یا ہاندہ یہ تو واقعی میں گلیچ ہے ہانس انچین تو نے دیکھا ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن خیر واپس سے اوپر چلتے ہیں اور میری موٹر بائک ابھی تک یہی پہ گھری ہوئی ہے پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا یار گائز پہنچ گیا خود با خود یہاں پہ پہنچ گیا ہوں کافی زیادہ عجیب سے گلیچ ہیں اس والے ریمپ کے اندر لیکن ابھی یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ کیا ہو رہا ہے یار گائز موٹر بائک آگے نہیں جا رہی ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ٹربو نکالوں کیا تھوڑا سا ٹربو نکال کے چیک کرتا ہوں مگر ایک منٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ہو رہا ہے موٹر بائک جا رہی ہے نیچے کی طرف اور اس پر یہ موٹر بائک کی سپیڈ بلکل بھی تیز نہیں ہے تھوڑا سا اور ٹربو نکالیں گے ہو گیا یہ والا راستہ بھی کافی زیادہ خطان آگتا ہم لوگوں نے یہ بھی کر لیا ہے ہم لوگ سب کچھ کلیئے کریں گے کیونکہ ہم سب ایک ٹیم کے اندر ہیں ابھی سنچین اگر ہم لوگ ایک ٹیم کے اندر آ گئے ہیں تو پھر کلیئر تو کرنا ہی پڑے گا کچھ بھی کر کے یار گائز اب کی باری تو کلیئر کرنا ہوگا مجھے نیچے کرنے لگا تھا لیکن بچ گئے ہم لوگ ابھی کیا کروں گا یہاں سے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ادھر سے یوں کر کے ٹن کرتا ہوں اور ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے بلکل سٹریٹ جانا ہے مشکل ہے یار گائز آسان نہیں ہے مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے بس وہ پہلے والا راستہ مشکل تھا اس کے بعد تو یہ سارا کا سارا راستہ کافی زیادہ ایزی ہے ہاں یار گائز یہ تو میں آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتا ہوں بس وہ پہلے والا راستہ مشکل تھا اور ہم لوگ بچ گئے پائنلی آر گائز ہم لوگ بچ گئے ابھی یہاں سے رائٹ جانا ہے مجھے موٹر بائی کی بریکس بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں یار گائز بریکس موٹر بائی کی بلکل بھی اچھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ کے رائنگ سکلز کافی زیادہ اوپی ہیں تو کلیر تو ہم لوگ کو کرنا ہوگا اور ابھی یہاں پہ تھوڑا سا لینڈ کرنا ہے میں نے ایک منٹ بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کس طرح کا ریمپ ہے یار گائز کافی زیادہ گلچز کے اندر ایک منٹ ہم لوگ پہنچ گئے ابھی بس بیچ میں سے جمپ لکھا کے میں نے آگے کی طرف جانا ہے مشکل تھا یار گائز کافی زیادہ مشکل تھا ہم لوگ کافی دفعہ نیچے بھی گرے تھے لیکن اب کی باری ہم لوگ کلیر کریں گے ہم ایموشنل کیوں ہو رہے یار کیونکہ یار چاپ میں نے کافی زیادہ محنت کی اور تم لوگوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کی ہے اور میرے پر جو بھی ٹرسٹ کرتا ہے میں اس کا ٹرسٹ کبھی بھی نہیں توڑتا ہوں آمیدہ وہ تو میں نے دیکھ لیا یار یہ کیا ہو گیا چاپ لگتا ہے کہ آمیدہ آپ نکلت راستہ چیز کر لیا تھا یہ والی موٹر بائک نہیں مجھے اپنی پرپل والی موٹر بائک لا کے دو بلکہ پرپل کو بھی چھوڑو یہ وائٹ والی ٹرائے کرتا ہوں ہاں یار گائز یہ وائٹ والی میرے خیال سے اچھی رہ گی اور ایک منٹ وائٹ کو اٹھا رہا ہوں بلو کے اوپر بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آمیدہ بلو والی موٹر بائک کلیر کرے گی ٹھیک ہے چاپ تو بولتا ہے تو میں اس کو لے کے جاتا ہوں آگے کی طرف اور ابھی مجھے فوکس کرنا ہوگا کافی زیادہ یار گائز پہلے میں نے یہ غلطی کی تھی کہ میں چلا گیا تھا اوپر کی سائٹ پہ لیکن ابھی مجھے اوپر نہیں جانا ہے مجھے یہی سے نیچے جانا ہے ہو رہے یار گائز دھیرے دھیرے یہ والا ریمپ کلیر ہو رہا ہے اور ابھی رہ گئے صرف اور سیف یہ والی جمپ سنچن اور چاپ ریڈی ہو جاؤ آمیدہ ہم لوگ تو ریڈی آپ ریڈی ہو کے یار ہاں چاپ میں بھی ریڈی ہوں اور یہ والی موٹر بائک بھی ریڈی ہے ہم لوگ پہنچ گئے یار گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نیچے گرنے والا تھا لیکن پیسوں نے بچا لیا فائنلی یار گائز پیسوں نے میری جان بچا لیا آ جاؤ سنچن اور چاپ پیسے دیکھو کتنے زیاد ہیں ابھی لڑکے پورے کے پورے دس کروڑ ہیں کیا کہ چاچا جی دس کروڑ تو مجھے بھی اچھے لگ رہے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ کس طرح کا ٹینک ہے یہ والا ٹینک پانی میں بھی چلتا ہے پانی میں چلتا ہے تو پھر میں اس کو پانی میں چلا کے دیکھوں گا اور یہ بیچ میں کیا چیز ہے یہ سنبرین ہے وہ بھی ڈیمنڈ کی پانی میں چلتی ہے ابھی چاچا جی سنبرین پانی کے اندر چلتی ہے لیکن یہ والی سنبرین پانی کے اوپر بھی چلتی ہے اچھا ایک منٹ رکھو تو صحیح پہلے ذرا میں اس فالے ٹینک کو تو ٹرائے کر کے دیکھوں پانی کے اندر چلا گیا کیا مگر ایک منٹ پانی کے اوپر بھی چل رہا ہے لٹرلی میں یار گائز اس فالے ٹینک کو ہم لوگ پانی کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ روڈ پہ بھی چل سکتا ہے لیکن ابھی سنبرین کو بھی ٹرائے کرنا ہے ہم لوگوں نے فٹا فٹ سے اس کو بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں سنچین اور چوب تم لوگ بھی جلدی سے آجاو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو ارے یا ہم نے میں تو راستے میں ہوں ٹھیک ہے سنچین جلدی سے آجا میں تب تک اس والی سنبرین کو یوز کر کے دیکھتا ہوں ابھی گئی پانی کے اندر اگر تو پانی کے اندر کوئی خزانہ مل گیا تو پھر کتنا زیادہ مسائے گا ہاں یار گائز ایک تو یہ سنبرین ہے ڈائمنڈ کی اور دوسرا یہ پانی کے اندر بھی چل سکتی ہے مل جائے گی کوئی نہ کوئی کام کی چیز ہم لوگ کو پانی کے اندر مل جائے گی لیکن اس کے لئے ہم لوگ کو تین چار گھنٹے اور سپینٹ کرنے ہوں گے اس والے گیمپلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پرائیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یہ آئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیل دن ٹیکیئے رن با بائی